ایک تو انٹے بھی خود آ رہے ہیں ہائیوے والے اور بے پر بھی مجید دے رہے ہیں کہ سائیڈ پہ جو تو بہت دن ہو گیا ہے ہم نے کسی سوسائیٹی کا چکر نہیں لگایا تو میں نے سوچا آج آپ کو کسی سوسائیٹی میں ہی لے چلیں تو آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں سیٹو آسنگ گجرہ والا اسلام علیکم کدھر جا رہے ہیں ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈیوٹیبر ہے ہاں اب اس کے بارے میں آپ کو بہت ہی نوکھا فیکٹ بتا دوں جیسے ہی آپ جیٹی روڈ سینٹر ہوتے ہیں تو آپ در اپلی فیز ٹو میں ہونٹے ہوں گے فیز ون میں نہیں اس کا جو فیز ون ہے وہ فیز ٹو کروس کرنے کے بعد جانتے ہیں اب یہ ایسا کیوں ہے یہ سیٹی آسنگ سوسائیٹی کی انتظام یہ بہتر جانتی ہے سو سیٹی ہاؤسنگ جو ہے وہ اس ون آف دی لیوش سوسائیٹی ان گزنہالا تو انٹر ہوتے ساتھ ہی لگ سیٹ بھی بھی کمرشل تھی اور اگر آپ تھوڑا سا آگیا آتے ہیں تو یہ رائل سیٹ بھی بھی ساری کمرشل مارکیت ہے سو مینڈ روڈ کے ساتھ یہاں پر آپ کو پراپرٹی اڈوائزرز کے آفیسز ملیں گے بینک آف پنجاب مل رہے گا اور اگر آپ کمرشل مارکیٹ کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو فارمیسی مل رہے گی اور کچھ کھانے بینے والی دکانے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ فیمس ہے وہ باربی کی اتنا ہیٹ ہے تو اندر آئیں گے آپ تو پہلے راؤنڈ باؤٹ کے اوپر سٹی آسنگ کی جو ہے وہ مسجد ہے جو میرا خیال ہے ان کی مین مسجد یہی ہے جو گرین بیلٹ ہے وہ انتہائی خوبصورت مینٹن کی ہوئی ہے یہاں پر پروپرلی سٹنگ ایریاز ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر انگمت اپنی تصویریں کھان سکتے ہو موڈلنگ کر سکتے ہو یہ بھی اگرس مسجد بن رہی ہے ان کی کوئی سوسائیٹی کی ایک بات ہے کہ صفائی اچھی ہے کافی اچھی ہے اور کیونکہ یہ سوسائیٹی نہر کے ساتھ ہی ہے تو اس ٹائم پر ویسے باہر موسم اچھا ہی تھا لیکن یہاں پر زیادہ بہتر ہے اچھی تھنڈی ہوا چل رہی ہے پہلے راؤنڈ باؤٹ سے رائٹ ہونے کے بعد جب آپ سیکنڈ راؤنڈ باؤٹ پر آتے ہیں تو وہاں سے آپ لیفٹ ہو جاؤ گے تو آپ تھوڑا سے ہی آگے آئیں گے تو آپ کو نہر والا پول مل جائے گا جہاں پہ یہ گھوڑے آپ کا ویلکم کریں گے اور اس پول پہ آپ کو ٹرافیک سگنلز بھی ملیں گے یہ ٹرافیک سگنل کروس کرنے کے بعد اگر آپ یہاں سے رائٹ ہو جائیں گے تو یہ اس کی شاکنڈ اجزٹ ہے لیکن ابھی ہمیں جو ہے وہ جانا ہے فیز ون میں تو جیسے ہی آپ فیز ٹو کروس کر کے آو گے تو یہ فیز ون ہے اس کا فیز ون کی انٹرنس الاب ہے اور ابھی لگتا ہے کہ شاید کوئی مینٹرنس کا کام چاہتا ہے اس وجہ سے یہ کھدائی ہوئی ہے تو فیز ون کی انٹری کے بالکل ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ پہ فیز ون کی کمرشل مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ کو ایم سی بی بینک مل دے گا ڈیفرنٹ ٹراپرڈی ڈوائزرز کے آفیسز ہیں میزان بینک ہے ایلائیڈ بینک ہے مطلب بینک آلموسٹ سارے ہی ہیں یہاں پہ یو بی ایل بھی ہے اور یہ ہے سیڈی ہاؤسنگ کا مین آفیس فیز ون میں انٹر ہوتے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ گرینری اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ یہاں پہ پارکس کافی زیادہ ہیں اور باقی یہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ سارا ہی ریائشی ایری ہے اور فیز ون کی سیدھی روڈ پہ اگر آپ آئیں اور بلکل لینڈ پہ آئیں گے تو اس راؤنڈ باؤنڈ کے ساتھ ہی ہے سیٹی ہاؤسنگ کا سینیما بھی اوپرا سینیما تو سینیما کے ساتھ جو روڈ جا رہا ہے تو اندر یہاں پر اس کے ساتھ ہی سیڈی ہاؤسنگ کا اپنا پارلر ہے اور فٹنس سینٹر ہے اور اسی روڈ پہ میرے ایک مامو کا گھر بھی ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز کومیک ڈاؤن بیلو کہ آپ نے یہ ویڈیو میری دیکھی ہے پتہ نہیں وہ گھر کون سا تھا مجھے اگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے اور یاد ہو بھی تو اگر آپ یہی روڈ سیدھا آجیں تو آپ کے آگے آئے گا گھوڑا چوک اور اس کے ساتھ ہی فیز ون کی کمرشل مارکٹ ہے سیٹی ہاؤسنگ کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں کمرشل مارکٹس کافی زیادہ ہیں اور تقریباً ساری کی ساری کمرشل مارکٹس جوہاں میں دکانے ہر طرح کی آپ کو مل جائیں گی تو اس کمرشل مارکٹس سے کر آپ سیدھا جائیں گے تو یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے وافی سیٹی کی طرف اور وافی سیٹی کی انٹرنس پر انہوں نے یہ بلی نوہا شیئر بنائے ہوئے تو وافی سیٹی کی جو انٹرنس ہے وہ فیز ٹو اور فیز ون دونوں سے گرینڈ بنی ہوئی ہے وافی سیٹی کے انتر ابھی جو ہے وہ دیویلپمنٹ کافی جاری ہے اس کے پہلے جو دو فیز ہیں فیز ون فیز ٹو وہ آل موسٹ فل ہو چکے ہیں آل موسٹ تو یہ وافی سیٹی کی کمرشل مارکٹ ہے گیس یہاں بھی دکانے کافی ہوتا کھل گئی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی فیز ون اور فیز ٹو میں تو یہ ابھی اس ٹائم پہ ہم آ چکے ہیں تھیم پارک کی بیک سائٹ پہ تو یہ اس کی مین انٹرنس ہے یہ بلوک کی ہوئی ہے انہوں نے آج شاید کوئی پولیس والوں کی فیملیز کا ڈے ہے کیونکہ پنجاب پولیس کی ایک دو تین چار پانچ پانچ بسز کھڑی ہوئی ہیں تو یہ رہا تھیم پارک کا فرنٹ آج پولیس فیملیز فیسٹیویل ہے اور اس ٹھین پارک کے سائٹ پہ ان کا سارا زو ہے سو بائی فار میں نے بھی تک آپ لوگوں کو جتنی بھی سوسائٹیز دکھائیں ہیں جو ڈیویلپ ہو چکی ہیں اگر آپ ان میں سے مجھے پوچھو تو سیٹی ہاؤسنگ جو ہے وہ وان آف دی بیسٹ سوسائٹی کے گزنوالا میں لیوینگ سٹینڈرڈ کے لحاظ سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سوسائٹی میں کوئی ڈراؤ بیگ ہی نہیں ہے کچھ ایک دو ڈراؤ بیگس بھی ہیں جن میں سے سرے فیرست یہ ہے کہ یہ بلکل انڈسٹریل سٹیٹ کے ساتھ ہی ہے یہ سوسائٹی تو جب انڈسٹریز پروپرلی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے نا تو سیٹی ہاؤسنگ میں کافی زیادہ جو ہے وہ پولوشن رہتی ہے ساری سیٹی میں نہیں لیکن کچھ بلکس جو اس کے انڈسٹریل سٹیٹ کے ساتھ ہی لگتے ہیں نا وہاں پر جو ہے وہ پولوشن کافی زیادہ رہتی ہے اور اس کے بعد اب بات رہی وافی سیٹی کی تو وافی سیٹی بھی اب آد تو کافی حد تک ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اتنا سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنی عباد ہو گئی ہوگی لیکن اس ایکسٹینشن میں بھی ابھی سوئی گیس کی سہولت محصر نہیں ہے ویسے جہاں تک میرا خیال ہے ابھی فیز وان اور فیز ٹو کے بھی کافی بلکس میں جو ہے وہ سوئی گیس کی سہولت نہیں ہے تو وافی سیٹی کے لائے واقعی سب بلکس میں اگر سوئی گیس پہنچ چکی ہے تو پلیس کریکٹ می اف آئن رونگ تو میں نے ماسٹر سیٹی کی ویڈیو میں کہا رہا کہ ماسٹر سیٹی کی انٹرنس بہت گرینڈ ہے تو اگر آپ اس سے کمپیر کرو تو وافی سیٹی کی انٹرنس جو ہے وہ ماسٹر سیٹی سے بھی گرینڈ ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھو تو پارم سیٹی جب ڈیویلپ ہو جائے گی تو وہ اس قابل ہے کہ سیٹی ہاؤسنگ کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے یہ میری اپینین ہی ہے پارم سیٹی پوری سوسائٹی میں جو مین روڈ ہے دونوں سائیڈ پہ تین تین روڈ ہیں اور اس کے ساتھ سرویس روڈ بھی جا رہا ہے جبکہ سیٹی ہاؤسنگ پوری سوسائٹی کے اندر مین روڈز دو لائن والا ہی ہے بس دونوں سائیڈ پہ اور سرویس روڈ کوئی بھی نہیں ہے ہم انٹر ہوئے تھے جی ٹی روڈ والی سائیڈ سے لیکن ایکزٹ اب ہم اس طرف کریں گے جو وابدہ ٹون والی سائیڈ پہ بلتی ہے سو بائی فار میں نے جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز خود وزیٹ کی ہیں چاہے وہ اس چینل پہ دکھائی ہیں یا چاہے جو نہیں بھی دکھائی تو سب سے زیادہ کمیرشل ایریاز اور سب سے بڑے کمیرشل ایریاز کیا آز رسائیں گا تو جات Pewes لیائی وگ hoo cep whopping کبھان دکھائی